نمازکار نیوز پوائنٹ میں آپ کا سواگتہ اور میں ہوں للکھ جوریہ کیا آلو بھارتی راجنیتی کا حصہ بن گیا ہے کیونکہ راہل گاندی کے آلو کے بیانوں کے بعد اب ریاست جمہو کشمیر کے راجپال ستیپال ملک نے بھی آلو کی مثال دی ہے راجپال ستیپال ملک نے کسے کہا سڑا ہوا آلو اور کیسے یہ آلو بھارتی راجنیتی کا بادشاہ بن گیا آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص ریپورٹ بھارتی راجنیتی میں آلو ایک اہم بھومی کا نبھا رہا ہے آلو کا کردار اس طرح بن کر اُبھڑا ہے کہ ہر کوئی آلو کی مثالیں دینے لگا ہے عام لوگوں کی تھالی میں آلو بھلے ہی دکھے یا نہ دکھے لیکن راجنیتی میں اس آلو کے چرچے زوروں پر ہیں اور اس کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے یا یوں کہیں کہ بھارتی راجنیتی میں اب آلو نے اپنی پیٹ بھی بنا لی ہے پچھلے کچھ سالوں سے آلو کی اتنی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ خود آلو کو بھی نہیں پتا کہ کب کون سا راجنیتا یا گورنر اسے رات و رات ہیرو یا پھر ویلن بنا دے جمہو میں بھی اس آلو نے اپنے ہنر دکھانے شروع کر دیئے ہیں جمہو کشمیر کے راجعپال نے بقاعدہ ایک سماروں میں آلو کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی میں سات سو کروڑ روپے خرچ کر دیتے ہیں اور سماج سیوا سے دور بھاگتے ہیں ان کی نظر میں وہ ایک سڑے ہوئے آلو کی طرح ہیں اور سماج میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے اس دیش کے سب سے مالدار آدمی سے جس کے ابھی سات سو کروڑ کی شادی کی ہے اس سے جب ایک اخبار والے نے پوچھا ایک پروگرام میں کہ آپ چیریٹی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے چونکہ یورپ وغیرہ میں تو مائکروسوفٹ کا مالک تو نائنٹی نائن پرسنٹ چیریٹی کرتا ہے اپنی بھونی دولت کی اور آمدنی کی لیکن اس نے کہا میں چیریٹی نہیں کرتا میں تو دیش کی دولت بڑھاتا ہوں دیش کی دولت اس لیے بڑھاتے ہو کہ بیٹی کی شادی میں سات سو کروڑ روپے دوگے لیکن وہ تھوڑے سے ہیں اوپر کے لوگ ہیں اور میں ان کو برا مت مانی ہے بھارتی راج نیتی میں آلو پہلی بار اس وقت چرچہ میں آیا جب لالو پرساد یادب نے کہا کہ جیسے سموسے میں آلو ویسے ہی بیہار میں لالو یعنی کہ وہ اور آلو کہیں بھی ارجسٹ ہو جائیں آلو پر سیاست تب دیکھنے کو ملی جب راہل گاندی کانگریس کے اپادھکش تھے اور انہوں نے یوپی چناؤں میں آلو کی فیکٹری کا ذکر کیا تھا راہل گاندی کے اس بیان کی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے خوب کھلی بھی اڑائی تھی اب آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں آلو کی فیکٹری لگاؤ آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ کسان کی مدد کرو اس آلو نے تو گجرات چناؤں میں دھوں مچا دی تھی شوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا اور اس ویڈیو میں راہل گاندی آلو کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے تھے ایسی مشین لگاؤں گا اس سائیڈ سے آلو گھوسے گا اس سائیڈ سے سونا نکلے گا اس سائیڈ سے آلو ڈالو اس سائیڈ سے سونا نکالو اتنا پیسہ بنے گا آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیا کرنا ہے پیسے کو راج نیتہ جس طرح سے اپنے بھاشنوں میں آلووں کو اتنی احمد دے رہے ہیں اسی طرح اگر یہ راج نیتہ آلو پیدا کرنے والوں اور ہمارے کسانوں کو اہمیت دیتے تو ہمارا کسان کرز مافی کے لیے خود خوشی نہیں کرتا کیامرمن سنجے کمار کے ساتھ دکشا پریہار نیوز پوائنٹ کے لیے